چکوال روڈ میں آنی اڈپر ڈکیتی کی واردات ڈاکو اسلے کی نوک پر لاکھوں روپے لوٹ کر فرار ہو گئے الکائم و بلائل شاپ پر تین مسالہ ڈاکو داخل ہوئے اور ملازمین اور مالکان کو یرغمال بنا کر لاکھوں روپے لوٹ کر فرار ہو گئے اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی علاقے میں شدید خوف و حراس پھیل گیا علاقے میں بڑھتے ہی چوری کی واردات سے عوام شدید خوف و حراس میں ہیں ملک نوید اکبر دھرکنا اور ملک جعوید اکبر دھرکنا کی والدہ کی وفات پر دلائی نائج صدر مسلم لیگ نون خوشاہ ملک عزیز مستال اوان پدھران ملک شاہ نواز ملک فاروق سپریڈینڈ میک میسیج چکوال اور صدر اوان میل فیر سوسائٹی چکوال ملک کریم سے تھی ملک مہین ریاض اوان نے ملک نوید اکبر دھرکنا اور ملک جعوید اکبر دھرکنا سے ان کی والدہ کی وفات پر اظہار تازیت کیا اور مرہومہ کے بلند درجات کے لیے فاتحہ خوانی کی اس موقع پر ملک عفیظ دھرکنا ملک سفتر منڈی بہہ الدین ایڈوکیٹ نواز ملک ملک فدہ اور ملک مواز ان کے ہمراہ موجود تھے چھٹا زیتون میلہ کلر کا ہر میں منعقد کیا گیا بیگم گورنر پنجاب چودری محمد سرور چیف گیسٹ تھی انہوں نے اپنا زیادہ وقت جگی سکول پروجیکٹ کے سٹال پر گزارا وہ بچوں سے ملی اور ان کے بنائے ہینڈ کراپٹ کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا حق ہے اور جگی سکول پروجیکٹ اس سلسلے میں جو خدمات سر انجام دے رہا ہے وہ قابل استائش ہیں ان بچوں کی تعلیم کے ساتھ جو ہنر انہیں فرام کیے جا رہے ہیں وہ ان کو معاشرے کا مفید شہری بننے میں مدد دیں گے جگی سکول پروجیکٹ کے بچوں کو خاص طور پر مدد کیا گیا بچوں کی پرفارمنس نے معزز مہمانوں کے دل محلیے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال کے میڈیکل سپریٹنڈنڈ اور ڈاکٹرز کے گروپ نے بھی سٹال کا وزٹ کیا اور بچوں کے کام کی تعریف کی بچوں کو ہیلث اور نیوٹریشن کے میڈیکل کیمپ اور سید کی مکمل سہولیات دینے کا اعلان بھی کیا پنجاب میں ڈینگی وائرس ایک بار پھر سے سر اٹھانے لگا پنجاب میں ڈینگی کے مزید پانچ میں کیسز رپورٹ ہو گئے روان سال میں اب تک پنجاب بھر سے ڈینگی کے تین سو چودہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ تیرہ مریض اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہیں چکری روڈ ڈڈنبر گاؤں سوان آلے میں ایک خاتون ڈوب کر جاں بھاک ہو گئی ریسکیو وان ون ٹو ٹو کے اہلکاروں نے آدھا گھنٹہ سارچ آپریشن کے بعد ڈڑھ وارڈی کو نالے سے نکال کر لواحکین کے حوالے کر دیا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں ڈڈنبر گاؤں میں ساٹھ سالہ غلام عائشہ بہنسو کو سوان آلے کی دوسری طرف لے کر جا رہی تھی کہ پانی کا بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا پاؤں فسر گیا اور وہ پانی میں ڈوب گئی ریسکیو وان ون ٹو ٹو کے اہلکاروں نے موقع پر پاؤنچ کر آدھا گھنٹہ سارچ آپریشن کیا اور ڈڈ بارڈی کو نکال کر لواحکین کے حوالے کر دیا موسیقی